ایسے خاتون کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا جائیں گے سنیے اسلام علیکم دوستو کاروبار میں جھوٹ یہ انسان کی دنیا کے ساتھ ساتھ اصل زندگی یعنی آخرت کو بھی تباہ کر جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کے سب سے بڑے تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ان کے مال کے فراوانی کے اسباب کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا نہ ہی ہیرہ پھیری کی نہ تو ادھار سودا فرخت کیا اور نہ ہی نفع کچھ بھی ہو رد کیا یعنی جس نفع پر بھی سودا فرخت ہو رہا ہو اسے فرخت کر دیتا ہوں تھوڑا نفع ملنے کے سبب سودے کو بیشنے سے نہیں رکھتا